اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد عام انتخابات کی تیاریاں کام شروع ہوتے ہی الیکشن منجمنٹ سسٹم نے کام چھوڑ دیا آروز کا شکایتی مراسلہ سامنے آ گیا ای ایم ایس کے غیر فعل ہوتے ہی ریٹرننگ افسران نے شکایت کے امبار لگا دیئے بلوچستان اسمبلی کے حلقے سے آروز کا مراسلہ منظر عام پر آ گیا حلقہ پی بی دو جوب کے ریٹرننگ افسر نے ڈی آروز زلہ جوب کو مراسلہ لکھا جس میں ای ایم ایس میں خرابی کے بارے میں توجہ دلائی گئی ہے مراسلے کے مطابق ای ایم ایس میں خرابی انتظامی لیپ ٹاپ لاغن ایشو اور فور جی ڈیوائس پر انٹرنیٹ صحیح طرح نہیں چل رہا ای ایم ایس میں مسائل کے باعث روزانہ کے ٹاسک مکمل نہیں ہو پا رہے انتخابی عملے کی مجموعی کارگردگی بھی متاثر ہو رہی ہے اس مسئلے کا جلد از جل حل تلاش کیا جائے اور خبر ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کے لیے بلہ واپس مل گیا پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا حکم نامہ محتل کر دیا عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ تفصیلی فیصلہ ہونے تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ محتل ہوگا عدالت نے تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا لکھا گیا کہ پی ٹی آئی کا بلے کا نشان بھی بحال کیا جائے ایک سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے میں نے نو جنوری تک سمات ملتوی کر دی الیکشن کمیشن کا فیصلہ موت تل پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کو بلہ واپس مل گیا عدالت آلیا نے انٹرپارٹی انتخابات کل ادم اور پارٹی نشان واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر حکم امتنات جاری کر دیا تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا وکیل علی زفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا الیکشن کمیشن نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے انٹرپارٹی الیکشن پر پہلے تسلیم کیا گیا کہ انتخابات ٹھیک ہوئے ہیں سرٹیفیکیٹ بھی جاری کر دیا گیا پھر پارٹی کے الیکشن کمیشن پر اعتراض اٹھا دیا گیا الیکشن کمیشن کا آرڈر غیر قانونی اور غیر آئینی ہے عدالتی فیصلے کے مطابق کیس کا فیصلہ ہونے تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل ہوگا عدالت نے کہا ہے کہ چھٹیوں کے ختم ہونے کے بعد اہلے ڈبل بینچ میں کیس سنا جائے عدالت نے ہر شک دیکھ کر الیکشن کمیشن کا حکم نامہ موطل کیا ہے تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی اے راہنما علی گوہر نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی موطلی کو انصاف کی فتح قرار دے دیا دیکھی ہے کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر سسٹینبل نہیں تھا لہٰذا وہ آرڈر سسپنڈ ہو گیا اور ہمارا بیٹ ریسٹور ہو گیا اور الیکشن کمیشن کو آرڈر ہوا کہ ہمارا سرٹیبیکٹ فوراں ویب سائٹ پہ آپ چڑھا دیں دیکھو یہی طریقے کار ہوتا ہے عدلیہ یہی آرڈر پاس کرتی ہے انٹرم آرڈر جب آپ ایشو کرتے ہیں تو اس کا ایک سپیسپک ٹائم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی ہوگا ظاہر اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ آرڈر سسٹینبل نہیں ہے ہمیں کبھی امید ہیں انشاءاللہ کہ نیکس ڈیٹ پہ انشاءاللہ یہ آرڈر ہی ختم ہو جائے گا اور ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ الیکشن کمیشن نے جو کچھ مانگا ہم نے اس کو پروائیڈ کیا اور علم کیا بھر ہمارے اعتماد کو ٹیس پہنچا اور وہ انصاب نہیں کیا ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن کی گئی ہمارے کیس کو اسی طرح سے دیکھا گیا جس طرح کبھی بھی ایک سو پچتر پولیٹیکل پارٹی کا کیس نہیں دیکھا گیا تھا اگر ہمارے جگہ کوئی اور ہوتا تو آج ان سے استفیقہ بھی مطالبہ کرتے ہیں تحریک انصاف کے وکیل علی زفر کہتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے خلاف سازش کے تابوت میں کیل ٹھونک دی ہے حکم دیا گیا ہے کہ اگلی تاریخ تک ہم بلے پر الیکشن لڑ سکتے ہیں پشاور میں میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی نشان پی ٹی آئی کا بنیادی حق ہے الیکشن کمیشن نے مخالف کے طور پر فیصلہ کیا کوئی انسٹیٹوشن ہو کوئی عدالت ہو چھوٹی سے چھوٹی عدالت بڑی سے بڑی عدالت الٹیمیٹلی فائنل فیصلہ انصاف اور قانون کے مطابق ہوتا ہے اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے لگتا ہے جس طرح کہ وہ مخالف ہیں یہ نہیں لگتا کہ جس طرح وہ ایک منصف کے طور پر انہوں نے فیصلہ کیا اس کے علاوہ عدالت نے بڑی بار پوچھا کہ آپ کی ایک سو ستر سے زیادہ جماعتیں ہیں آپ نے کونسی جماعت پی ٹی آئی کے علاوہ کس جماعت کے خلاف ایسی کاروائی کی کہ آپ آپ کی سپیشل پارٹی ہے اس لیے ہم آپ کو اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں ماہر قانون حافظ احسان احمد کہتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ پی ٹی آئی کو بلنے کا نشان مل گیا ہے یہ معاملہ ابھی زیر التوا ہے راجہ خالد محمود نے کہا پہلے الیکشن کمیشن کے فیصلے اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوتے تھے اب انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا راستہ دیکھ لیا ہے پی جی آئی سیلیکٹیو قسم کی کورٹس و آر انصاف کی طرف چاہ رہی ہے جو پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہے اس آرڈر کے اوپر جو ججمنٹ سسپنڈ کی گئی ہے ججمنٹ سسپنشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو ان کا بلے کا نشان مل گیا ہے چونکہ اس کے لیے جو بیسک راکوائرمنٹ تھی وہ آپ کی تھی سیکشن دو سو نو دو کے نیچے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پرورگیٹیو ہے کہ وہ کس طرح سمجھتی ہے کہ ہمیں وہ سیٹیفکیٹ ایشو کرنا چاہیے یا ایشو نہیں کرنا چاہیے آج کی جو ججمنٹ سسپنڈ ہوئی ہے اس کا پی ٹی آئی کو لیگلی اور ٹیٹنیکلی کونسٹوشنلی کو فائدہ نہیں ہوگا چونکہ معاملہ ابھی پینڈنگ ہے اور وہ پینڈنگ جتنی دیر تک وہ سیٹیفکیٹنی ایشو ہوگا دو سو نو والا اتنی دیر تک پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں ہے ایلیکشن کمیشن کے جتنے آرڈرز تھے جتنے فیصلے تھے وہ چیلنج ہوتے تھے اسلامباد ہائی کوٹ میں اب پشاور ہائی کوٹ کا انہوں نے راستہ اپرا لیا وہاں سے پہلے بھی ایک کیس میں ریلیف لیا اب بھی انہوں نے ریلیف لیا اور چیو جسٹس صاحب نے اسے سسپنڈ کر دیا جو آرڈر تھا ایلیکشن کمیشن کا ایک سیلیکٹیو قسم کا ریلیف اور سیلیکٹیو قسم کی کورٹس کی طرف جا رہی ہے پی ٹی آئی شاید وہ ایلیکشن میں نہیں آنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ جب تک ان کے کوئی معاملات بہتر نہ ہو جائیں کوئی ایلیکشن میں نہ آئیں بلے اور بلے والے سے کوئی خطرہ نہیں لادلا اگر سابق بھی ہو تو لادلا ہی رہتا ہے لیگی رہنما تلال چودری کا پشاور ہائی کوٹ کے فیصلے پر ادھے عمل میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ نون لیگ سے لیول پلائنگ فیلڈ چھینی جاتی ہے ایلیکشن میں تاخیر ہوئی تو عدالتوں میں پی ٹی آئی کی درخواستوں کی وجہ سے ہوگی نہ بلے سے ڈرتے ہیں نہ بلے والے سے ڈرتے ہیں اور ہم تو بلے اور بلے والے سے اس وقت نہیں ڈرے جب بلے اور بلے والوں کو سر پر بٹھا کر لادلا بنا کر اس پاکستان پر مسلط کیا جا رہا تھا کیونکہ لادلا بے شک سابقا لادلا ہی ہو لیکن آخر پھر لادلا تو ہے نا جی جب مسلم لیگ نون نا اہلیاں مقدمے گرفتاریاں اور کیا کیا نہیں سہ رہی تھی ہم نے نہ اس وقت ان سے ڈرے ہیں بلے اور بلے والے سے اور نہ آج کوئی خوف ہے لیول پلائنگ فیلڈ تو اب چھینتے ہیں اور ہمیشہ نون لیگ سے چھینتے ہیں جب شیر کا نشان چھینا گیا ہمیں تو کوئی سٹے نہیں ملا وہ ہم بھی تو پاکستانی ہیں سو الیکشن کو خطرہ پی ٹی آئے کے جھوٹے بیانیے سے اور ان کی درخواستوں سے اور کسی چیز سے نہیں پی پی اور جے یو آئے پنجاب میں ایک ساتھ الیکشن لڑیں گے سکروٹنی کے بعد اصل الیکشن کی مہم شروع ہوگی نیگی راہنما روحیل اسکر کی بول کے پروگرام اب پتہ چلا میں گفتگو پی ٹی آئے کے ہمائیوں محمد بولے عوام کی طاقت اور جذبے کو نہیں مٹایا جا سکتا مسلم نگنون کبھی بھی آئی پی پی کو جگہ نہیں دے گی لگوں کو اٹھایا جا رہے ہیں ان کے پیپرز چھینے جا رہے ہیں ان کو تھری ایم پیو کے تحت پھر نظر بند کیا جا رہے ہیں اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو رہی ہوتی ہیں تو با خدا ہم لوگ کبھی اس قسم کی بات نہ کرتے ہیں اور یہ انسان کوٹ تب جاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے دیکھیں مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے کہ ان کو بلہ ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے مگر اگر کوئی فیصل کمیشن نے کیا ہے تو اس کے اوپر سنگل بینچ کو اڑا دے ایک منٹ میں تو الیکشن کمیشن کی ریٹ اور پوزیشن بلکل ویک ہو جاتی ہے ہمارے تو سیریس خدشات ہیں میں نے تو اس سے پہلے بھی اور میٹنگز میں بھی اور ٹی وی پہ بھی خدشات کا اثار کی ہے میں تو اوپن کر رہا ہوں کہ حالات اس قسم کے ہیں کہ آخر کیا کرے بندہ جو بلکل وان سائیڈ ہو کر بیروکیسی لگی ہوئی قومی عورت صوبائی اسملی اور مخصوص نشستوں کے امیدباروں کے کاغذات نامزدگی کی جانج پرتال کا سلسلہ جاری ہے نواز شریف آصف علی زرداری شہباز شریف آن چودری بلاول اور چودری نسار علی خان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے انتخابات کی آمد آمد الیکشن کمیشن نے کام تیز کر دیا قومی و صوبائی اسملیوں سمیت مخصوص نشستوں کے لیے جمع کر آئے گئے کاغذات نامزدگی کی منظوریوں کا سلسلہ جاری ہے سابق وزیر آزم نواز شریف کے قومی اسملی کے حلقہ این ایک سو تیز کے لیے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں سابق صدر آصف زرداری کے نواب شاہ سے سابق وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف اور حمزہ شہباز مریم نواز بلاول بھٹو زرداری کے نامزدگی فارمز منظور کر لیے گئے ہیں سابق وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کے کاغذات نامزدگی این اے سو سے منظور ہو گئے ہیں نون لیگی رہنما آیاز صادق کے لہور سے کاغذت نامزدگی منظور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوج بھی الیکشن لڑیں گے قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر مریم اورنگزیب، ہنہ ربانی کھر سمیت لیگی رہنما شاہستہ پرویز جبکہ صوبائی مقصوص نشستوں پر عزمہ بخاری، ہنہ پرویز بٹ اور زکیہ شہنواز کے کاغذات منظور کر لیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے سردار لطیف خوصہ، ایمکیم کے امین الحق، ازاد امیدوار چودری نصار علی خان، استحقام پاکستان پارٹی کے امیدوار آن چودری، پیپلز پارٹی کی رہنما سمینہ یوسف کے کاغذت نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے ہیں ضرب عزم اور رد الفساد، نواز شریف کے فیصلے تھے، اہم ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے، نواز شریف کا دور جلد واپس آئے گا شہباز شریف کا پارلیمانی بورڈ اشراس سے خطاب کہا، سب کے تعاون سے انتخابی میدان جیتیں گے کسی ملک میں امن و استحقام ہوگا تو ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوگا پاکستان کا ایک اہم ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے کسی بھی ملک میں اگر امن ہوگا، استحقام ہوگا تو ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوگا اگر امن اور استحقام نہیں ہوگا تو کہاں کی ترقی اور کہاں کی خوشحالی اگر ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہوا تو وہ جنابِ قائد کی لیڈرشپ میں چاہے وہ ضربِ عزب ہے یا رد الفساد وہ جنابِ قائد کے یہ فیصلے تھے جنابِ قائد کی لیڈرشپ میں جو بیس بیس گھنٹے کے جو بجلی کے اندھیرے ختم ہوئے وہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے کے پی میں خاص طور پر جہاں پر تین سو چھوٹے جنہیں بجلی کے ڈائم اور یہ پن بجلی کے ڈائم سب جھوٹ آٹھ سال دس سال بتایا گیا اگر میاں نوازشفی صاحب کی کے پی میں پی امن کی لیڈرشپ ہوتی تو بی آٹی میاں نوازشفی صاحب کی لیڈرشپ میں اسی طرح اس کی تکمیل ہوتی جس طرح یہاں پر اورین لائن کی میٹرو بسز کی لڑکانہ میں شہید بینظیر بھٹو کی سولوی برسی کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں شہر کے مختلف مقامات پر پیپلز پارٹی کے جانب سے قائم استقبالیہ کیمپس میں کارکنان اپنی شہید قائد کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں شہزاد علی خان سے شہزاد بتائی گا کیا صورتحال ہے جی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سولوی برسی کی تقریبات کا آگاز ہو چکا ہے لڑکانہ میں اس وقت جو ہے وہ ایک جوش و خروش ہے دکھ بھی لوگوں میں پایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی قائد کی شہادت کا دینا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ ایک جوش اور ولولا بھی ہے ہم اس وقت کے کیمپ پر موجود ہیں اور یہاں پر ایک منفرد چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی پر لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں وہ یہاں پہ اسٹالز پر رکھی گئی ہیں اور آنے والوں کو وہ دی بھی جا رہی ہیں اور لوگ ان کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں آج محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا سولوہاں یوں میں شہادت ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم لوگ یہاں پر کیمپ لگاتے ہیں لوگوں میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی زندگی کو اجاگر کرنے کے لیے اس کا جو ویجن تھا پاکستان کے لیے اس ویجن کو جونا لوگوں کو بتاتے ہیں اس میں بکس کی صورت میں ہوتا ہے تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارڈی لڑکانا کلین سویپ سندھ کلین سویپ انشاءاللہ پاکستان کلین سویپ ہوگا بہترمہ بینظیر بھٹو شہید کا جو لال ہے بلال بھٹو شہید صاحب انشاءاللہ اگلا وزیر آدم وہی بنے گا اور عوام کی طاقت سے ہم لوگ آئیں ہم جمہوری لوگ ہیں اور جمہوریت پسند لوگ ہیں لڑکانا میں جوش و خروش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے پارٹی کے پرچم بھی زیبتن کیے ہوئے ہیں پارٹی پرچم ہاتھ میں ہیں وہ لہرائے جا رہے ہیں کیمپوں کے اوپر جو ہیں وہ پارٹی کرا رہے ہیں ہاتھے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے سائفر کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کی رہائی کی روبکار جاری کر دی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذلکر نین نے شاہ محمود قریشی کی روبکار جاری اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کا عملہ روبکار لے کر اڈیالہ جیل روانہ ہو گیا تاہم رہائی کی روبکار جاری ہونے کے باوجود شاہ محمود قریشی کی رہائی ممکن نہیں شاہ محمود قریشی کو نقصی آمن کے تحت پندرہ روز کے لیے نظر بند کیا گیا ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے بشتا بی بی آڈیو لیکس کیس میں سرکاری ریپورٹ پر برہمی کا اظہار کر دیا جسٹس بابر ستار نے کہا کیا فیڈریشن ایک جھوٹی ریپورٹ پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو بھی ہوا اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کال انٹرسیپٹ کس نے کی اٹورنی جنرل نے کہا کہ اس پوائنٹ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں جسٹس بابر ستار نے تمام ٹیلیکوم آپریٹرز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ڈیٹا طلب کر لیا اسلامباد ہائی کوٹ میں بشتا بی بی آڈیو لیس کیس کی سمات ڈیریکٹر جنرل پی ٹی اے بھی عدالت میں پیش ہوئے جسٹس بابر ستار نے کہا کیا فیڈریشن ایک جھوٹی ریپورٹ پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو بھی ہوا اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا عدالت نے سوال کیا کہ کال انٹرسیپٹ کس نے کی اٹورنی جنرل نے کہا اس پوائنٹ کی تحقیقات کر رہے ہیں ایف آئی اے کی ریپورٹ کا انتظار ہے جسٹس بابر ستار نے تمام ٹیلی کوم اپریٹرز کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے ڈیٹا طلب کر لیا بشرا بی بی کے وقیل نے بتایا کہ آڈیو پورا دن تمام ٹی بی چینلز پر چلتی رہی عدالت نے کہا اگر حکومت نے نہیں بتایا تو پھر ہم نیشنل اور انٹرنیشنل عدالتی معاوین مقرر کریں گے عدالت نے ایف آئی اے اور پی ٹی اے کو بھی دوبارہ جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے زرائع نے نیب کے ایک مخصوص سیاسی جماعت کو کلیرنس دیے جانے کے حوالے سے میڈیا ریپورٹس کی تردید کر دی الزامات کو گمرہ کن اور بے بنیاد قرار دیا نیب حکام پر ایک مخصوص سیاسی جماعت کو کلیرنس دیے جانے کا الزام نیب زرائع نے تمام الزامات کو گمرہ کن اور بے بنیاد قرار دے دیا زرائع کے مطابق نیب ہیڈکورٹرز میں الیکشن فیسلیٹیشن سیل الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطلوبہ ڈیٹا اور معلومات فراہم کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے کام کر رہا ہے یہ عمل آج راہ تک مکمل کر لیا جائے گا نیب ذرائع نے واضح کیا کہ ادارہ الیکشن کمیشن سے اپنا ریکارڈ اور ڈیٹا شیئر کرتا ہے متعلقہ آروز اس ڈیٹا کی بنیاد پر میریٹ کے مطابق کیس نمٹاتے ہیں نیب کا اس عمل سے کوئی براہ راست تعلق نہیں نیب ذرائع نے زور دیا کہ میڈیا غلط رپورٹنگ سے اجتناب کرے اور ملک میں منصفانہ اور شفاف انتخابات کے نقاد میں اپنا تعمیری کردار ادا کرے نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے عوام کی فلاح بہبود اور خوشحالی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے بلوچستان کے عمور پر اجلاس میں صوبے کے ترقیاتی پروجیکٹس کا جائزہ لیا کیا نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت بلوچستان پر اجلاس صوبے کے پروجیکٹس کا جائزہ لیا کیا انوار الحق کاکڑ نے ہدایت دی کہ بلوچستان کے تمام آبی منصوبوں میں کلائمٹ ریزیلنس اور کلائمٹ فائننس رکھا جائے خوشدار کراچی دو رویہ شہرہ کی تعمیر تیز کی جائے سرکاری جامعات کے مالی مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت کرچی کنال منصوبے پر بینل صوبائی کمیٹی بنانے اور پہاڑی نالوں کا پانی استعمال کرنے کے لیے چیک ڈیمز بنانے کی ہدایت سمندری حدود میں مچھلیوں کے غیر قانونی شکار کی روک تھام کے لیے ٹرولرز پر ٹریکر سسٹم لگایا جائے نادرہ کے اشتراک سے گاڑیوں کی ریجسٹریشن اور فٹنس کا نظام لائے جائے نگرا وزیراعظم نے کہا کان کنی کو سنت کا درجہ دیا جا رہا ہے ٹیکس ریونیو کلیکشن سسٹم کی ڈیجیجرلائزیشن جاری سرکاری ملازمین کی نادرہ سے تصدیق کا عمل بھی جاری ہے کراچی میں صدر موبائل مارکٹ میں آتش زدگی درجنوں دکانیں جل گئیں رات تین بجے مارکٹ میں آگ لگنے کی اطلاع ملی آگ گاؤنڈ فلور پر بیٹری کی دکان میں لگی جس نے مارکٹ کو لپیٹ میں لے لیا فائر برگیڈ حکام نے پانچ کھنٹے کی جدو جوہد کے بعد آگ پر کابو پا لیا یہ ہے کراچی کے موبائل مارکٹ کے بے بسی کی تصویر بنے دکاندار جن کا سب کچھ بے رحم آگ کی نظر ہو گیا کراچی میں صدر موبائل مارکٹ میں آتش زدگی درجنوں دکانیں جل گئیں رات تین بجے مارکٹ میں آگ لگنے کی اطلاع ملی جس پر فائر برگیڈ کی دو گاڑیاں روانہ کی گئیں لیکن دکانداروں کی وجہ سے مزید چار گاڑیاں طلب کی گئیں آگ گراؤنڈ فلور پر بیٹری کے دکان میں لگی جس نے مارکٹ کو لپیٹ میں لے لیا فائر برگیڈ حکام نے پانچ گھنٹے کی جدو جہد کے بعد آگ پر کابو پا لیا فائر برگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ مکمل بچ چکی ہے کولنگ کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے آگ لگنے سے پندرہ سے بیس دکانیں جلی ہیں جبکہ باقی دیکھر دکانوں کو معمولی نقصان پہنچا ہے سونا چاندی کی چوری نہیں بلکہ پورے کے پورے پول کی چوری حسن سکوائر پول سے پول چوری کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کو سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے چوری کی ویڈیو چند دن قبل وائرل ہوئی تھی چوری سے جائے ہیرہ پھیری سے نہ جائے حسن سکوائر پول سے پول چوری کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں حسن سکوائر پول سے پول چوری کرنے والے ملزم اور خریدار کباری کو گرفتار کیا گیا ہے ملزمان سے چوری کیا گیا پول بھی برامت کر لیا گیا ہے ملزمان کی شناخت بابل ولد چاوید احمد بخش عرف حاجی کباری کے ناموں سے ہوئی ہے پولیس کے مطابق گرفتار ملزم حاجی کباری آدھی جرب ہیں جس کا کرمنل ریکارڈ بھی تھانا عزیز بھٹی میں موجود ہے ترجمان زلہ ایسٹ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ وقوعہ میں ملوث مزید ملزمان کی تلاش جاری ہے حسن اسکوائر پل سے پول چوری کرنے کی ویڈیو چند روز قبل وائرل ہوئی سابق اسرائیلی چیف آف اسٹاف نے اعتراف کیا ہے کہ ہم حماس سے جنگ ہار چکے ہیں ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سابق اسرائیلی چیف آف اسٹاف دین ہالٹز نے کہا کہ اسرائیل حماس کے خلاف جنگ ہار چکا ہے نیتن یاہو کے اقتدار چھوڑنے تک ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے اسرائیلی مہمان نے شخصیت کی بات پر انہیں زبردست پذیرائی ملی اور حاضری نے تالیاں بجا کر انہیں داد دی اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر مظالم کا اکیاسی ماہ روز فلسطینی وزارت سہد کے مطابق غزہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو پچاس فلسطینی شہید جبکہ پانچ سو زخمی ہو گئے ہیں علم غازی کیمپ صفحہستی سے مٹ گیا تمام امارتیں تباہ کئی خاندان ملبے تلے دبے ہیں غزہ پر اسرائیل کی شدید بمباری چوبیس گھنٹوں کے دوران سیکڑوں فلسطینی شہید وستی غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فضائی حملے میں شہدہ کی تعداد اسرائیلی فضائی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے کے بعد تباہ امارتوں کے ملبے تلے کئی خاندان دبے ہیں اسرائیلی فوج نے البریج کیمپ کے مکینوں سے فوری طور پر انخلاقہ مطالبہ کیا غزہ کی پٹی کی اطراف میں واقعے بستیوں پر دوبارہ میزائلوں کی بمباری کی اطلاع دی کرسمس کے موقع پر غزہ کی پٹی میں بمباری ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی جنوبی غزہ کی پٹی میں خان یونس میں ایک گھر پر اسرائیلی فوج کے چھاپے میں تیس افراد شہید ہو گئے جبکہ الزوائدہ کے چھوٹے سے گاؤں کے قریب ہی ایک بم دھماکے میں بارہ افراد چل بسے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں انسانی صورتحال بدستور تباہ کن ہے وہاں کے زیادہ تر اسپتال سروس فراہم کرنے سے قاصر ہو گئے ہیں اگلے چھے ہفتوں میں پوری آبادی کو خورا کے ادم تحفظ کے آلہ سطح کے خطری کا سامنا ہے جو کہت کا باعث بن سکتا ہے سلافتی کاؤنسل نے غزہ میں انسان امداد بڑھانے کے لیے ایک اور قرارداد منظور کی ہے لیکن اس کے بعد بھی امدادی سامان کی ترسیل میں اضافہ دیکھ اسرائیلی وزیراعظم نے تنیاہو کا لہجہ شکست خوردہ ہونے لگا یرکمالیوں کی رہائی کے لیے مزید محلت مانگ لی اپنی پارلیمنٹ میں کہا کہ غزہ میں جنگ جلد ختم نہیں ہوگی جنگ طول پکڑنے پر اسرائیلی وزیراعظم کو یرکمالیوں کے اہل خانہ نے گھر لیا اسرائیلی وزیراعظم پر اپنوں کا شدید دباؤ آساب شل لہجہ شکست خوردہ ہونے لگا نیتنیاہو کا اپنی پارلیمنٹ سے خطاب میں یرکمالیوں کی رہائی کے لیے مزید وقت کا تقاظہ انہوں نے کہا کہ جنگ مزید طویل اور شدید ہوگی اس موقع پر اسرائیلی یرکمالیوں کے ورسہ بھی پارلیمنٹ کی گیلریز میں موجود تھے جہاں انہوں نے نیتنیاہو کی مزید جنگ کی بات پر نہیں ابھی 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 کے نارے لگائے ان ناروں پر نیتنیاہو گھبرا گئے آئیں بائیں شائع کرنے لگے کہا ہم فتح کے بغیر جنگ نہیں روک سکتے مشن مکمل کرنے کے لیے مزید وقت چاہیے ہوگا یرکمالیوں کے ورسہ نے اسرائیلی وزارت دفاع کے باہر بھی جمع ہو کر احتجاج کیا غزہ میں اسرائیل کے اکسو انتیس یرکمالی حماس کے پاس قید ہیں جبکہ خود اسرائیلی حملے میں یرکمالیوں کے مارے جانے پر ان کے ورسہ میں نیتنیاہو کے خلاف سخت غم غصہ ہے دنیا بھر میں اہل فلسطین کے لیے مظاہرے جاری ہیں مظلوم فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے امریکہ اور یورپ میں شدید احتجاج ہو رہا ہے غزہ میں خون کی ہولی کھلنے والے اسرائیل کے خلاف اقوام عالم کا احتجاج فلسطینی مارچ کے شرکا پینٹاگون چیف کے گھر پہنچ گئے مظاہرین نے فلسطین آزاد کرو کے نعرے لگائے جنگی جرائیم اور اسرائیل کو مزید امداد نہ دینے کا مطالبہ کیا نیو یورک سٹی میں بھی فلسطینیوں کے لیے مظاہرہ ہوا مظاہرین نے یونین اسکوائر کے دیواروں پر فلسطین زندہ باد نعرے درج کیے نیدر لینڈز ایمسٹر ڈیم کے سب سے بڑے شاپنگ سینٹر میں بھی احتجاج ہوا مظاہرین نے کارڈز پر اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں شہید ہونے والے فلسطینی بچوں کے نام لکھے اور ان کارڈز کو شاپنگ مال میں موجود خریداروں کے درمیان پھیک کر احتجاج کیا انٹرنیشنل کنسلٹنٹ سے سٹڈی کرانے کا فیصلہ چین کے ماہرین محولیات کے خصوصی تیم اگلے ہفتے لہور آئے کی تمام حکومتی اقدامات بے اثر لہور آج بھی آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں پہلے نمبر پر شہر کی فضاء صحت کے لیے انتہائی مزر اس موق میں کمی کے لیے مسلوئی بارش کے بعد وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کا ایک اور اہم اقدام اس موق بڑھنے کی اصل وجوہات سامنے لانے کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ سے سٹڈی کرانے کا فیصلہ چین کے ماہرین محولیات کے خصوصی تیم اگلے ہفتے لہور آئے گی اجلاس کے دوران وزیرالہ کا کہنا تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس اس موق بڑھنے کی وجوہات سے متعلق مستند ریسرش ہی نہیں قیاس آرائیوں کے ذریعے صورتحال پر کابون نہیں پایا جا سکتا مستند ڈیٹا سے ہی سموک سے نمٹنے کے لیے جوہ میں اقتماد کیے جا سکتے ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ ماسک لازمی پہنے تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکے سندھ حکومت نے کل صوبے پھر میں عام تاتیل کا اعلان کر دیا ترجمان کے مطابق نکرا مصیرعالہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باکر نے منظوری دے دی محترمہ بینظیر بھٹو کے یوم شہادت پر ستائیس سسمبر کو تمام سرکاری اور نجی دارے لوکل کاؤنسلز اور صوبائی حکومت کے انتظامی دفاتر بند رہیں گے اور اسی کے ساتھ نیوز بولٹن سے فلحال اتنا ہے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ایڈ ٹائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے بولنے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے